کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تبرانی کے ایک صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو چنتا ہے مال دینے کیلئے کچھ خاص بندوں کو مال دیتا ہے اس لئے تاکہ وہ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں تو مال بھی جو مالدار ہیں صاحبِ سربت ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے جیسے ایک عالم علم سے خود فائدہ اٹھاتا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے ایک طاقتور اپنی طاقت سے خود کی حفاظت کرتا ہے قوم کی حفاظت کرتا ہے ایسے ایک مالدار مال سے خود فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں امیروں سے زکاة لی جائے گی اور فقیروں میں لوٹا دی جائے گی تو پیسہ کچھ ہی لوگ کمائیں گے لیکن پیسہ ہر آدمی تک پہنچنا چاہیے جیسے علم ہر شخص تک پہنچنا چاہیے دین کی بات ہر شخص تک پہنچنا چاہیے چاہے کوئی جاہل ہو کیسا بھی ہو وہ مدرسے نہیں گیا وہ کسی علم کے پاس نہیں بیٹھا پھر بھی ہماری ذمہ داری کہ ہم اس تک علم پہنچائیں ایسے ایک آدمی غریب ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے ماذور ہے پریشان ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے گھر تک پیسہ پہنچائیں تو یہ ایک مضبوط نظام دیا اللہ تعالیٰ نے زکاة کا کہ مالداروں کے پاس جو پیسہ ہے وہ پہنچ جائے غریبوں کے پاس بھی اور قیامت کے دن جو پانچ اہم سوال ہوں گے محشر میں ان میں ایک سوال اے بھی ہوگا مال کے بارے میں مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِیْمَا اَنْفَقَهُ کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا کہاں خرچ کیا یہ سوال ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ہم جتنا کما رہے ہیں اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اڑائیں ہمیں جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کو کہ جو مال ہم نے کمایا ہے اسے کہاں خرچ کیا کہاں کہاں لگایا تو یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جتنا کما رہے ہیں اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اڑا سکتے ہیں نہیں نہیں اسلام نے جو گائیڈ لائن دی ہے اسی کے تحت ہم مال اپنا سرف کر سکتے ہیں ہر جگہ نہیں لگا سکتے ہیں تو یہ ایک نظام دیا اللہ تعالیٰ نے زکاة کا مالی اعتبار سے مسلم سماج مضبوط رہے